دوستو بھارت اور چین سے لگا ہوا ایک سندر سا دیش جس کا نام بھوٹان ہے یہ دیش بہاری دنیا کے لیے انسلجی پہلی جیسا ہے بھوٹان میں ویدیشیوں کو گھسنے تک نہیں دیا جاتا تھا اور ابھی بھی سیمیت پر یٹک ہی بھوٹان جا باتے ہیں بھوٹان کی سیمہ تبت سے ملتی ہے جو پوری طریقے سے بند ہے اس چھوٹے سے ہمالے دیش کے بارے میں ویدیشی بہت کم جانتے ہیں تو دوستو بنے رہے ان تک اس ویڈیو کے ساتھ کیونکہ آج ہم آپ کو بھوٹان کے بارے میں روچک تک تھے بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے دوستو بھوٹان کے راجہ جگ بگ شکر نامہ گیانچک ہے یہ کسی بھی دیش کے کم عمر کے راج آرشک ہیں بھوٹان کی رازدانی تھمپو ہے جو کی یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے تھمپو کو پہلے سمبو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا بھوٹان زیادہ تر پہاڑی چھیتروں میں ستھت ہے بھوٹان ایک پروتری چھیتر دیش ہے جس کے اتری چھیتر میں اونچی اونچی چوٹی ہے جس میں سے سب سے اونچی چوٹی کولا کانگرے ہے جس پہ ابھی تک کوئی بھی چڑھ نہیں پایا ہے بھوٹان کا زیادہ تر حصہ جنگل سے گھرا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے ادھکتر لوگ کھیتی پر ہی نربر ہیں اور یہاں کے لوگ جنگل بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں اس کا نام ڈرائیکیو ہے اس کا مطلب ہے ڈرائگن کا دیش گجب تو یہ ہے کہ بھوٹانی لوگ اپنے گھروں کو ڈرائیکیو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے برفیلے ڈرائگن کا گھر آپ کو یہ جان کر بہت آشری ہوگا کہ سن انیس سو چوہتر تک اس دیش میں ویدیشیوں پر گھومنے کی پاوندی تھی سن انیس سو چوہتر میں پہلے ویدیشی پرٹکوں کو گھومنے کی آجادی ملی وہ بھی امنترت کرنے کے بعد تاکہ سرکار پرٹکوں کی سنکھیا سیمیت رکھ سکے اور دکچڑ ایشیا کے باہر سے آنے والی لوگوں سے دھائی سو روپے پرت دن کے حساب سے پیسہ وصولتی ہے بھوٹان دنیا کا سب سے اکیلا ایسا دیش ہے جس نے سن 2004 سے تماکو کو پوری طریقے سے بین لگا دیا وہیں شراب اور ڈرکس ابھی بھی پریشانی کا سنچار بنے ہوئے ہیں پلاسٹک کی تھیلیوں کو سن 1999 میں ہی بند کر دیا گیا تھا تو دوستو آپ کو یہ فیکس کیسے لگے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور یس اور نو لکھ کر بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہنے